بسم اللہ الرحمن الرحیم کریلے دھونے کے بعد میں اس کا یہ چھلکا اتاروں گی اور جو اس کے اندر ہے میں ان کو پانی سے بلکل نہیں دھونگی اگر ان کو پانی لگ جائے گا تو وہ پھر کڑوے ہو کے پکیں گے 1 کےجی چکن کیمہ استعمال کر رہی ہوں اس کی جگہ گوشت بھی استعمال کیا جا سکتا ہے انیون جنجر گارلک پیسٹ 3 ٹیبل سپونز کیمہ شامل کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اور اس کو 30 منٹ کا ٹائم دینا ہے پکنے کے لیے پانی ایک پیالی استعمال کر رہی ہوں 30 منٹ کے بعد میں سپائسز بغیرہ ڈالوں گی سالٹ 2 ٹی سپونز ریڈ چیلی پاوڈر 2 ٹی سپونز کوریانڈر پاوڈر 2 ٹی سپونز کیومن سیٹس 2 ٹی سپونز 1.5 ٹی سپون ٹرمریک 1.5 ٹی سپون گھرم سالہ پاوڈر 3 میڈیوم سائز انیونز رنگز میں کاٹ لینے ہیں کریلیں ہمیشہ ہائی ہٹ پر فرائی کرنے چاہیے تاکہ جو کڑوا ہٹ اس میں رہ گئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے پیلوں کو گولڈن براؤن کرنا ہے کریلیں فرائی کر کے میں نے کمی میں ڈال دی ہیں اب اسی آئیل میں میں انیونز کو فرائی کرنے لگی ہوں انیونز کو سوفٹ کرنا ہے براون نہیں کرنا ہے اسی آئیل کو کریلوں میں ڈال کر تو بھوننا ہے کریلیں اور کیمہ پانچ منٹ تک بھوننا ہے 2 ٹی سپونز پلین یوگرٹ ڈال کر دوبارہ سے پانچ منٹ کے لئے کریلیں اور کیمہ بھوننا ہے پانچ منٹ کے بعد ایک بڑے سائز کا ٹی مارٹر کاٹ کر تو ان کو بھوننا ہے ان کو بھوننا ہے انیونز ڈال دینے ہیں انیونز ڈال کے تو بھوننا نہیں ہے بلکہ صرف ملا کر تو اب اس کو دم پر رکھنا ہے دم کے لئے 10 گرین چلیز 1 سمال ٹومیٹو 1.5 تی سپون بلک پیپر کرشت 1.5 تی سپون گرہ مسالہ 1.5 تی سپون کرم سیڈز اجوائن 2 تی سپون اچار مسالہ 1 تی سپون کیون سیڈز 1 تی سپون کیون سیڈز 15 منٹ کے لئے اس کو دم پر رکھنا ہے موسیقی 2.6 تی سپون گیا موسیقی موسیقی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ کو میرا چینل پسند آیا ہے تو آپ پلیس سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹس پہ کیجئے اللہ حافظ